اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی وآلیکم اسلام وآلیکم اسلام آپ وآلیکم سلام آپ آپ کا نام ڈاکٹر فیزا ڈاکٹر فیزا کیا کرتی ہیں آپ میں بائی پروفیشن کلینیکل ڈائیٹیشن ہوں میرا نام شازیہ بہرم ہے ٹھیک ہے مہم کیا کرتی ہیں آپ میں ہاؤس وائف ہوں ہاؤس وائف ہیں آئشہ زلفکار آئشہ زلفکار میرے ساتھ موجود ہیں جی کرتی ہیں آپ میں جو آپ کرتے ہیں جو آپ کرتی ہیں بیسیکلی جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے وہییکل سے لیٹیڈ تو بتائے گاڑیوں کا شوک ہے نہیں ایسیچ تو نہیں ہے بر یہ ہے کہ اچھی لگتی ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی نیو لانچنگ ہو تو مزا آتا ہے بیسیکلی جو آج کا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسنگ ہونے والا ہے گاڑی دکھاؤں گا اور اس گاڑی کا ایک چھوٹا سا ریو ہے دیکھ کے بتائے گا یہ گاڑی لکوائز کیسے لگی واؤ پیاری ہے باکس میرا فیورٹ کلر بھی ہے گاڑی کی لک دیکھیں نہیں لگتا ہی لگزری اور ہیوی گاڑی ہے بلکل یہ یہاں پہ تو خبولی نہیں لیکسیس ہے اور ظاہری بات ہے پاکستان میں تو اویلیبل نہیں ہے ایک اچھی بات یہ ٹوٹلی الیکٹریک ہے بات کرتے ہیں پوری دنیا اسٹرم الیکٹری پہ کام کر رہی ہے پاکستان کی کوئی ایک ایسی پروڈیکشن بتائیں ایک ایسی گاڑی بتائیں جو ہم لوگ اپنے ہی ملک میں لوکل منفیکچر کر رہے ہوں کیا مطلب کسی کا بھی بتا دوں کوئی ایک ایسی گاڑی بتائیں جو ہم لوگ اپنے ملک میں بنا رہے ہوں جو اپنے ملک میں بن رہی ہو میری نالج میں تنہی ہیں سپیر پارٹ کمپلیٹ میرا خیال ہے بلکل آپ نے صحیح گیس کیا کہ پاکستان کی کوئی بھی گاڑی نہیں ہے جو ہم لوکل منفیکچر کر رہے ہیں یہاں صرف آسیمبل کی جاتی ہے میرا بھی یہ کہل ہے میری نالج میں تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں اگر بات کریں اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی وہاں سے بہت ساری ایسی گاڑی ہم دیکھتے ہیں جو اپنے ہی ملک میں وہ لوگ لوکل منفیکچر کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اگر ان کی بات کریں ٹاٹا مہندرہ مروتی صدوکی جیسے ہمارا پیٹرول کر رہے ہیں ہاں بلکل ہمارے کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا یہ موڈلز دیکھنے کو ملتے نہیں ہیں آٹوموبائل جو ہیں یہ ویہیکلز وغیرہ لیکن یہ تو ایک لجزی گاڑی ہے چھوٹا سارا ویو ہے ایک لیکٹی گاڑی ہے ہم دوسری لوکل گاڑی بھی یہاں پر پروڈیوس نہیں کریں نہیں کر سکتے ہماری یہاں پر ایک تو آپ کے ہر لیول پر جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ اور یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں پھر دوسرا یہ کہ ہر لیول پر ہمارے کرپشن بہت زیادہ ہے جو کچھ بھی ہے تو جب آپ کے پاس سیونگ نہیں ہوتی آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑھنے والا نہیں ہے ایسا آپ یہ کہتے ہو کہ ہم ایک شیل میں ہی رہ کے اپنی لائف سپرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے لیے بہتری دیکھتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے نہیں دیکھتے ہیں اچھا اگر بات کریں ہمارا نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں نائٹی فوری سیون میں ہم سے علادہ ہوا اور اگر بات کریں جس طرح سے تیزی سے گروہ کیا دنیا کے تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے ویکل کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے جپان جیسے ملک کو بیٹ کر دیا ہے ویکلز کی بات کریں تو بہت آگے نکل چکا ہے ہم کس دور میں کہیں بھی بھی نظر نہیں آ رہے کیا کہیں گے اس پر ایسے کیوں کیوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ آپ کے جو اگر یورپن کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان سے کوئی نا کوئی پوزیٹیو ریزرٹ لیتے ہیں پوزیٹیو وائپس کریٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں ہر لیول پہ ایک تو ان میں محنت کرنے کا چیز ایلیمنٹ ہر پرسن میں موجود ہے یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو آل ویڈی مارکن میں بنی بنائی چیز ایویلیبل ہو جائے آپ اپنے لیول پہ سٹرگل نہیں کرتے جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ جو ہے وہ اچھی نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل میں تو کہتی ہوں نیشنل لیول پہ بھی نہیں آ پاتے تو انٹرنیشنل تو بہت دور جی لکوائز تو بہت اچھی گاڑی لگ رہی ہے لیکسیس ہے اور یہ آپ کو باتا پاکستان میں مشکل ہے پاکستان میں تو نہیں ہوگی یہ کہاں بھی ہو سکتی ہے یہ آؤٹ کنٹری آئی تنک امریکہ یورپ کنٹریز جیسے مسلمان وہ مالک آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کوئی بڑھنا چاہیے اور ہمیں اگر منفیکچرنگ کریں گے تو ہماری پرائسز کم ہوں گی ورنہ یہ جو مہنگائی کا پہاڑ ہے یہ تو ایک دن ہمارے پر گرے گا اور جو ہماری آنے والی نسلیں گاڑی نہیں لے سکیں ہمارا نیبر کنٹری انڈیا ہمارے ساتھ ہی علیدہ ہوا تھا اس ٹیم وہ دنیا میں تیسے نمبر پہ آ چکا ہے ویکلز کو پروڈیوز کرنے کے حوالے سے اب بنگلہ دیش کی بات کریں وہ بھی ہم سے بہت تیزی سے آگے گروہ کر چکا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ڈائی لاک کی گاڑی اگر وہاں ملتی ہے تو یہاں وہ پندرہ لاکی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو فیچرز ہیں وہ انڈیا کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں وہاں فیچرز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پرائسز بھی نورمل ہیں گاڑی تو بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اپنی پاکٹ کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں جو اپنی منی ہے وہ ہمیں غریبوں پر سپینڈ کرنی چاہیے دوسروں اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے اور ٹھیک ہے اگر میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں کہ اوورال پوری دنیا جو ہے وہ اس طرح الیکٹرک وحیکرز پروڈیوس کر رہی ہے ہم لوگ کہاں سٹینڈ کریں ہم اپنے ملک کی بات کریں پاکستان کی تو کوئی ایک ایسی گاڑی بتائیں جو ہم اپنے ہی ملک میں لوکل منفیکچنگ کر رہے ہوں نہیں بنانی چاہیے مجھے یہ نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا کہ ہمارے ملک میں بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بہت ایجکیٹڈ ہیں ہمیں کرنا چاہیے لیکن وہی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں پاتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کا عذاب آیا ہوا ہے ہم پہ اللہ پاک نے فرمایا جب قوم پہ عذاب آئے گا تو میں وہاں پہ جو حکمران ہیں وہ بیواکوف اور گدے ہوں گے وہ آپ پہ مسلط کروں گا جب ایسے لوگ ہوں گے تو وہ آپ کو آگے کہیں نہیں بڑھنے دیں گے جب انہوں نے دبائی میں شو کیا تھا میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی جب انہوں نے دبائی میں کیا تھا تو انہوں نے کافی ایکسپینسیو گاڑیاں وہاں پہ مطلب نام وغیرہ کے لئے رکھی میں نے اسی بات سے observe کیا تھا کہ پاکستان میں اتنی قریبی ہے کہ یہاں پہ تو اگر کوئی گاڑی انہام کے طور پر بھی رکھ رہے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی موٹی ہی ہے میں بات کرنے لگا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دیکھیں کہ اگر ہمیں حیران کی بات کرے پاکستان میں ہے پندرہ سے بیس لاکھ کے راؤنڈ بڑھ ہو چکی ہے جو کہ اس طرح بند ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی انیس مارٹل لوگ سیل کرتے جا رہے ہیں بات کرتے ہیں اپنے نیبر کنٹری کی جو کہ ایک لاکھ سے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نینو جو کہ فور سیٹر گاڑی ہے دیران کی بات جانتا ٹاٹا نینو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی مطلب اخراجات اتنے پورے نیت ہوئے تو ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ چلیں یہی اگر ہماری رینج میں ہے تو یہی صحیح کیونکہ وہ غریب انسان نے کچھ نہ کچھ تو لینا ہے نہ اپنی سواری کے لیے میں اتنی بات کرنا چاہوں گا اگر ہمارا نیبر کر سکتا ہے کچھ سکھنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے ہمیں انہیں دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیوں نہیں اپنی اکانومی کو بہتر کریں ہم کیوں نہ اپنے ملک میں اس طرح کی انڈسٹری لگائیں اپنے ملک میں اس طرح کی چیزیں بنائیں جس سے ہمارا ملک گروہ کرے بلکل ایسا ہونا چاہیے پر سب کو نظر آتا ہے کہ لائک وہ کس طرح کھا رہے ہیں وہ بھی انہی فوٹسٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں پر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود پیسے کھانے ہوتے ہیں ورنہ بجٹس تیار ہوتے ہیں سارے پیسے آتے ہیں عمام سارا ٹیکس دیتی ہے مطلب چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ باہر امپورٹن گاڑیوں پہ زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کی جو آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے وہ اس کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں بڑھ ہمارے یہاں پہ جب سورسیز ہی نہیں ہیں اور اس پہ انویسٹ کرنے کے لیے منی ہی نہیں ہے تو اس چیز کو لانچ کریں لانچ کرتے بھی ہیں آپ تو آپ تھوڑی دیر کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز پروپر ورکنگ میں نہیں آرہی تو آپ اس کا ایک سٹیپ پی بیک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جی نیبر گنٹر کی پھر سے بات کرنے لگا ہوں ٹاٹا، مہیندرا، ماروتی، سوزوکی چالی سے زیادہ برینڈ پر کام کر رہے ہیں کیا کہیں گی اگر وہ گروہ کر سکتے ہیں تو بلکل ہم بھی کر سکتے ہیں میں یہی بات بار بار کہوں گی کہ ہر لیول پہ ان کا جو ہے جو سسٹرمز ہیں ان کے وہ بہت اچھے فلرش کر رہے ہیں ہم کسی ایک سیکٹر میں بتا دیں ہم ان سے آگے ہوں ہم کسی آئیٹی، ایڈیوکیشن ہر سیکٹر میں ہر سیکٹر میں ہم سے آگے ہیں لیکن میں یہ اس چیز کو ضرور اپنی کنٹری ایزا پیٹرورٹیزم تو ہمارے اندر بھی ہے ایزا پاکستانی میں یہ سائٹ ضرور لوں گی کہ اب جو ہماری جنگ جنریشن ہیں جو میں دیکھتی ہوں اپنے سورنٹس کو اب ان میں تھوڑا سا پوٹینشل ہے اب وہ چاہتے ہیں اب وہ آئیٹی کے ڈپارٹمنٹس میں بہت زیادہ جا رہے ہیں وہ اب اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فور فادرز یا ادھر پیویس جنریشن نہیں کر سکی آپ کو لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ہماری حکومت کی جانے سے ہمارے نو جوان کیوں باہر جائے بلکل ایسے یہ آپ آٹھ سے دس لاکھ ڈگری کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے میں نے یہ کنٹری چھوڑ کے باہر چلے کیوں نہیں آپ اپنی کنٹری کو سرف کرتے کیونکہ ہم نے ان کو یہ پلیٹفارم نہیں کیا آج میرے پاس یہ پلیٹفارم ہو کہ مجھے ایسا نیوٹریشنیس جہاں پر مجھے اپرچینٹی ہے میرا دھیان ہی نہ جائے کہ میں کسی اور کنٹری کی طرف جو میں اپنی کنٹری کو سرف کروں لیکن چونکہ وہی بات ہے ایچ این ایوری سٹیپ پہ آپ کے کرپشن ہے آپ پروموٹ نہیں کرنے دیتے کہ ان کو ویڈنس آگی تو ہمارے لئے پرابلم نہ ہو جائے تو وہ آپ کے لئے بیریرز کریٹ کرتے ہیں میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں ایس ایس ایچ میں خود بھی جنگ جنریشن میں ہی آتی ہوں بٹ یہ کہ میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں ایس ای کاؤنسلر میں ان کو کاؤنسل بھی کرتی ہوں کہ آپ جو پریویس جنریشن کوش نہیں کر سکتی آپ اس چیز کو پروموٹ کریں ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے آپ ٹھیک کرنے کوشش کریں گے وہ سیکٹر آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا چاہیے جب آپ خود اس چیز میں ڈھل جائیں گے کہ نہیں یہ بھی چل رہا ہے میں بھی ایسی چلتی ہوں وہ چیز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ دیں ویدہ پیسج آف ٹائم ایمپروومنٹ آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی ضرور آئے گی جی بلکل جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں ان میں ہونڈا بھی اچھی ہے یہ ایسی کمپنیز ہیں جو ہمارے ملک کی ضرورت ہیں یہ ہونڈا بکارہ یہ وہ تمام ہے جو آرڈی یہاں پر صرف اور صرف اسیمبل کرتی ہیں یا ہمینفیکچرنگ نہیں کرتی جی میں اسیمبل کرتی ہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر یہ بنیں گی تو ہم جو آگے جا سکیں گے اور ہمارے جو ایسا طبقہ جو گاڑی نہیں لے سکتا اس کی پہنچ گاڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے لات پار ہماری دیکھنے والی آرڈینس کو کوئی میسی دینا چاہیں جی میسیج میں بس یہی دوں گا کہ ہمارے جتنا ہو سکے ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ ہے جو مینفیکچرنگ جو ہے موبائل کی ہو جائے کسی اب ایک آئی فون ہے دیکھیں عام بندہ نہیں لے سکتا اس کی جو وہ پرائس ہے جو دوبائی میں یو اے میں اس کی تین لاکھ ہوتی ہے ادھر چھے لاکھ ہوتی ہے نیبل پرائس تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام پروڈکٹس جو ہے باہر کی وہ ادھر بننی چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم جلد سے جلد ہم اس کو اوورٹیک کر سکیں کہ ہمارے ملک میں جو پولٹکس چل رہی ہے وہ بلکل بلکل زیرو ہے بلکل زیرو ہے اور یہ نہیں یہ صرف لوگ اپنی جیبیں بھڑتے ہیں ان کو ملک کے ساتھ کوئی نہیں ہے میں تو سوچا کرتی تھی کہ یہ ایک دن کوئی ایسا آئے گا کہ لوگ ملک کو بیچ کے تو بھاگ جائیں گے وہ ٹائم آگیا ہے دیکھ رہے ہیں ہم کی لوگ تو بلکل زیرو پہ لے کے جا رہے ہیں دن بہ دن کرٹیکل کنڈیشنز ہیں کبھی بھی امپرومنٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں ایک اچھے لوگ ہونے چاہیے ایون کے مومن لوگ ہونے چاہیے یہ ان لوگوں کا کام ہے یہ گدوں کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں ہم اپنے نیبر کنٹری کی جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی آپ کو ایکزیمپل دی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کر لیا ایکنومکلی طور پر وہ دنیا کے پانچ میں نمبر پہ آ چکا ہے اور ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں لیکن ان لوگوں کو اپنے ملک سے کچھ تو ہمدردی ہوگی نا یہی تو بات کرنا چاہاں گا اگر ان کے پولیٹیکل جو اگر پولیٹیشن ہے اگر وہ اپنی عوام کے ساتھ پیار کرتے ہیں کیا ہمارے پولیٹیشن پیار نہیں کر سکتے اپنی عوام کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پہ بتایا نا عذاب آیا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب قوم پہ عذاب آئے گا نا اس سے اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ آپ لوگ پہ ایسے لوگ مسلط ہوں گے کہ جو بلکل بیوکوف ہوں گے تو کیا ان کے لگتا ہے ہمیں کہ وہ بیوکوف ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے اگر وہ ہمارے سے آگے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہے